بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شمشاد مانگٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قومی سیاسی نعروں میں سے ایک نعرہ یہ بھی ہے کہ لوٹی گئی قومی دولت کو واپس لائے جائے گا ہر پارٹی یہ نعرہ استعمال کرتی ہے آپ جانتے ہوں گے کہ ماضی کے حکمرانوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پھیٹ پھاڑ کر دولت واپس لائیں گے ہم گسیٹیں گے ایسا کریں گے ویسا کریں گے لیکن مجودہ حکمرانوں کا تو یہ دعویٰ تھا کہ وہ نہ صرف خود ایماندار ہیں بلکہ نہ کسی کو کرپشن کرنے دیں گے اور لوٹی گئی دولت بھی واپس لائیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہو سکا ماضی میں آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ آصف علی زرداری کے سویس اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے پیسوں کے حوالے سے سپریم کورٹ بہت مترک رہی اور ایک خط لکھنے کے حوالے سے بہت لے دے ہوتی رہی جو مجودہ فاقی وزیر ہیں بابر آوان صاحب اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میری ڈیڈ بارڈی پہ ہی یہ لیٹر لکھا جائے گا تاہم سپریم کورٹ کے کہنے کے باوجود وہ لیٹر تو نہ لکھا گیا اور نہ ہی وہ پیسے واپس آئے لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے جو قومی ادارے ہیں وہ کس طرح چوروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اس کی تفصیلات کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جی تو ناظرین نیب کا کردار ہمیشہ سے مشکوک اور جانب دارانہ رہا ہے نیب در حقیقت طاقتور لوگوں کو تحفظ دینے اور کمزور لوگوں پر کہر بن کر ٹوٹنے کا نام ہے اگرچہ ہر دور میں حکومت نے نیب کو سپورٹ کیا اور اپوزیشن نے اس کی جانب دارانہ کاروائیوں پر دعائیاں دیں مگر نیب نے صرف ان لوگوں کے لیے نرم گوشہ پیدا کیا جن پر حکومتیں مہربان ہوئیں اور حکومتوں پر تنقید کرنے والے قومی دولت واپس لینا ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ نیب سیاسی جماعتوں کے بازو مروڑ کر ان کے کمزور اور بدنوان ساتھیوں کو مجبور کر کے حاکم وقت کی حمایت پر مجبور کرتا ہے جنرل پرویز مشرف کے دور میں اسی نیب نے پیپس پارٹی کے ایسے لوگوں کو پیٹریارٹس کا نام دے کر ایک گروپ پیدا کیا تھا جن کے بدنوانی کے مقدمات نیب کے پاس تھے نیب نے انہیں محبے وطن ہونے کا سائٹیفکیٹ دے کر جنرل پرویز مشرف کی حمایت پر راضی کر لیا اسی دور میں نیب کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچھ طاقتور لوگوں نے اپنی پارٹیوں سے ازاد ہو کر الیکشن لڑا اور پھر جیت کر جنرل پرویز مشرف کے حامی ہو گئے نیب کے اصل اور مقروح کردار بارے برارڈشٹ کمپنی کے چیف اگجیکٹیف افیسر کاوے موسی نے ایک تہل کا خیز انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں امریکی سٹیٹ نیو جرسی لندن سٹزر لینڈ جزیرہ کمین میں نواز شریف اور ان کے موت برساتیوں کے لاکھوں ڈالر کے اکاؤنٹس کا سراغ لگایا گیا تھا مگر نیب ان قومی چوروں کی سہلتکار بن گئی اور ہمیں ان میں سے کچھ قومی دولت لوٹنے والے چوروں کے نام حضف کرنے کا کہا جنرل پرویز مشرفی کے دور میں پیٹریارٹس کا سائٹیفکیٹ حاصل کرنے والے افتاب شیر پاؤ کے بارے میں بھی موسوی نے انکشاف کیا ہے کہ ہم نے ان کے لاکھوں ڈالر کے اکاؤنٹ کا سراغ لگایا تھا مگر نیب نے ہماری معلومات کو لیگ کر دیا قاوے موسوی نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم جو معلومات کالی دولت بارے کٹھا کرتے تھے نیب ان کالے چوروں کو لیگ کر دیتا تھا جن سے لوٹی گئی قومی دولت پاکستان کے غریب عوام کو نہ مل سکی سابق صدر جنر پرویز مشرف چاہتے تھے کہ نواز شریف بنظیر بھٹو اور عاصف علی زرداری کے احساسوں اور اکاؤنٹ کا سراغ لگا کر لوٹی گئی رکم واپس لائی جائے مگر نیب دونوں طرف کھیلتی رہی ایک طرف نیب حاکم وقت کو مطمئن کرتی رہی اور دوسری طرف قومی لٹیروں کی آلہ کار بھی بنی رہی اور اس دندے میں نیب کے کئی افسران اپنے احساسوں میں اضافہ کرنے میں کامیاب ہو گئے کعوے موسوی کا کہنا ہے کہ مجودہ حکومت کو بھی ہم برطانیہ میں ایک کرپ ڈالر کے مشکوک بینک اکاؤنٹ کی نشان دہی کر چکے ہیں یہاں پر اہم ترین سوال یہ ہے کہ ایک غیر ملکی کمپنی کا بڑے پیمانے پر کالی دولت کا سراغ لگا کر نیب کو اگاہ کرنا اور نیب کا اب تک پھوٹی کوڑی بھیر کور نہ کرنا اس دعوے کی تصدیق کرتا ہے کہ نیب نے طاقتور کرپ لوگوں کو معلومات لیگ کر کے مبینہ طور پر مالی فائد لیے کعوے موسوی نے اپنے انٹریویو میں کہا کہ مجودہ حکومت سے بینک اکاؤنٹ کا سراغ لگانے کا جو معایدہ ہوا تھا حکومت کے اہم ترین شخص نے اس معایدے کی رقم کم کرنے کے لیے کہا تھا اس سلسلے میں زفر علی نے ملاقاتیں بھی کی تھی کعوے موسوی نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان ملک و قوم کے لیے بہتر کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف اسی معاملے میں ایک اور انکشاب بھی سامنے آیا ہے نیب کے زیرے استعمال ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ سے اٹھائی اشاریہ سات ملین ڈالرز نکالے گئے اس اکاؤنٹ میں چھبیس اشاریہ پندرہ ملین ڈالر موجود تھے اور بکیہ دو اشاریہ چھپن ملین ڈالر رات و رات بجوائے گئے تاکہ برادشیٹ کو ادائیگی ہو سکے اہم نکتہ یہ ہے کہ نیب کے پاکستان ہائی کمیشن اکاؤنٹ میں یہ خطیر رقم کیوں موجود تھی اور مزید یہ رقم کس کی اجازت سے نیب نے بجوائی زماندار ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ وزیر آزم عمران خان کی مداخلت پر برادشیٹ اپنا معافضہ سترہ ملین ڈالر کرنے پر امادہ تھی لیکن پھر گیارہ ملین ڈالر زائد ادائیگی کر کے کس نے کمیشن لیا ہے یہ ایک اہم سوال ہے گرچہ قومی سمبلی اہم بات یہ ہے کہ خارجہ امور کی کمیٹی کیا ان لوگوں سے زیادہ طاقت رکھتی ہے جو اہم ترین معلومات لیگ کرتے رہے اور ملک کے اماندار وزیر آزم کی مرضی اور منشاہ کے بغیر یہ رقم ادا کر دی گئی اس حوالے سے پاکستان ہائی کمیشن کا ایک خط بھی سامنے آیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ہائی کمیشن نے نیب دفتر خارجہ اٹارنی جنرل اور فنناس ڈوین کو تیس دسمبر دو ہزار بیس کو بزریا فیکس اگاہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ یو بی آل نے برادشیٹ کمپنی کو ادائیگی بارے خبردار کیا ہے اور یہ کہ ہم نے بینک پر واضح کر دیا ہے کہ یک طرف آدائیگی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی اور اس طرح برادشیٹ کے ساتھ تعلقات بھی متاثر ہوں گے اور ویانہ کنونیشن کے تحت ہمیں سفارتی استثناء بھی حاصل ہے اہم ترین سوال ابھی بھی یہی ہے کہ پاکستان ہائی کمیشن کے نیب کے زیرے استعمال اکاؤنٹ میں رقم کیوں اور کس نے رکھوائی تھی برادشیٹ کے چیف اگجیکٹر افیسر کاوے موسی کے انٹرویو سے قوم کو جان لینا چاہیے کہ نیب خود کالی دولت والوں کی چھتری ہے اور اس صورت میں چوروں کا کوئی کچھ نہیں بگار سکتا جب کتی ہی چوروں کے ساتھ مل چکی ہو جہاں تک وزیراعظم کی ایمانداری کا معاملہ ہے تو پوری قوم کو ایسی ایمانداری پر ماتم کرنا چاہیے جس کی مجودگی میں ہر بے ایمان کو قانونی تحفظ مل رہا ہے وزیراعظم اگر واقعی معاملے کی تحت تک جانے کے خواہش ماند ہیں تو پھر خوج لگائیں کہ جو کمپنی سترہ ملین ڈالر لینے پر امادہ تھی اسے اٹھائی ملین ڈالر کس نے ادا کروائے مگر یہ بہت مشکل کام ہے یہی تو ناظرین میں نے آپ کو بتایا کہ برادشیٹ کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ بالکل بات واضح ہے کہ ہمارے نیب کا کرتار بہت مشکوک ہے اور نیب اہم ترین معلومات جو ہے وہ قومی چوروں کو بڑے مگرمچوں کو لیگ کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نیب کمزور لوگوں پر اس طرح ٹوٹ پڑتا ہے اور نیب کی حراست میں کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہتھکڑیوں میں ہلاک بھی ہوئے اس کے علاوہ نیب کے پریشر میں آکے عصد منیر جو کہ بڑے اہم عدے پہ تھے انہوں نے خودکشی کر لی تھی اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈی والا نے ان کے گھر کا دورہ بھی کیا اس کے علاوہ ایک اور بڑے افسر نے نیب کے دباؤ میں آکے خودکشی کی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیب طاقتور لوگوں کو کیوں چھتری فراہم کر رہا ہے اور قومی دولت لوٹنے والوں سے دولت کی ریکاوری کی بجائے ان کا سہلت کار بن کے کام کر رہا ہے تو یہ جو کتی چوروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس کا توڑ کون کرے گا میرا نہیں خیال کہ وزیر اعظم کی بس کی بات ہے وزیر اعظم سوائے اپنی امانداری کا ڈنڈورہ پیٹنے کے یا یہ ڈنڈورہ پیٹنے کے کرپشن کرنے والوں کو کٹیرے میں لائیں گے اور کچھ نہیں کر سکتے اور کرپشن کرنے والے کرپشن کرتے رہیں گے اور ہمارے ادارے ان کو معلومات بھی لیگ کرتے رہیں گے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ مانگڑ کو اجازت دیجئے موسیقی